بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیٹ جوبز دوستو کیپیٹل ڈویلپمنٹ آتھارٹین کے سی ڈی اے میں بہت ہی شاندر نوکریاں آ چکے ہیں جس میں میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں جس کی لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ آٹھ اپریل ہے دوستو اس میں دوستو سے پلس وکنسیاں ہیں جس میں پرائیمری سے لے کر اور باسٹر تک پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں چلیں گے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے دوستو آپ نے جو پاکستان کی یہ ویب سائٹ ہے سی ڈی اے کی اس میں چلے جانا ہے جو جو کہ سی ڈی اے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے ایڈوٹائزمنٹ میں آ جانا ایڈوٹائزمنٹ میں آنے کے بعد اس کا بھی لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور اس کو ساتھ ہی اپنے فیس بک کے پیج سب نیٹ جاب پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا دوستو وہاں سے بھی آپ اس کو ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو کیپیٹل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی جنگے سی ڈی اے میں جابز جس میں دوستو پہلے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتی ہے کارڈییک سرجن جس میں جو انیس ون سکیل ہے ایکس ایج جو ہے وہ پنتالیس سال ہے کے پی کے میں ہے یہ اس کے بعد نمبر دو پہ آ جاتی ہے کارڈیولوجسٹ انٹرونچنل اس میں انیس ون سکیل ہے ایک جواب ہے ایم بی بی ایس اس میں مانگا ہوا ہے اس میں بھی ایکس پی ایج جو ہے وہ فورٹ فائیویئرز ہے پنجاب میں ہے اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے ہیمارٹالوجسٹ اس میں انیس ون سکیل ہے ایک جو ہے وہ پوسٹ آئی ہوئی ہے اور اس میں بھی جو ایج مانگی ہوئی ہے انہوں نے فورٹ فائیویئرز ہے میریٹ بیس پہ ہے اس کے بعد دوستو نمبر چار پہ آ جاتی ہے سرجن یورالوجی اس میں بھی انیس ون سکیل ہے ایک پوسٹ ہے اس میں بھی ایم بی بی ایس مانگا ہوا ہے اسی طرح اس میں ایج جو ہے وہ فورٹ فائیویئرز ہے سندھ روٹل ایریا سے ہے یہ دوستو اس کے بعد نمبر فائیو پہ آ جاتی ہے اسوسیئیٹ کارڈیا اینیس تھی ٹیسٹ دوستو اس میں جو ہے وہ اٹھاروہ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے ایم بی بی ایس انہوں نے مانگا ہوا ہے ایج جو ہے وہ تھرٹی فائیویئرز ہے پنجاب میں ہے اس کے بعد نمبر دوستو چھے پہ آ جاتی ہے اسوسیئیٹ اینیس تھی ٹیسٹ اس میں بھی دوستو اٹھاروہ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے ایم بی بی ایس انہوں نے مانگا ہوا ہے ایج جو ہے تھرٹی فائیویئرز ہے پنجاب میں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نمبر ساتھ پہ آ جاتی ہے ریجسٹر آر کارڈیاک سرجری اس میں بھی دوستو اسی طرح اٹھاروہ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے ایم بی بی ایس انہوں نے مانگا ہوا ہے جو ایج لیمٹ ہے وہ ہے دوستو تھرٹی فائی پینتیس سال یہ بھی اٹھاروہ سکیل کیا ہے ایک پوسٹ آئی ہے اس میں ایم بی بی ایس اور ایج جو ہے وہ اسی طرح ہی تھرٹی فائیویئرز ہے پنجاب میں ہے آگے چلتے ہیں دوستو نمبر نو پہ ہم چلتے ہیں انٹنسی ویسٹ انٹنسی ویسٹ ہے دوستو اس میں بھی اٹھاروہ سکیل ہے ایک پوسٹ آئی ہے ایم بی ایس تھرٹی فائیویئرز ہے اور پنجاب میں آئی ہے دوستو اس کے بعد نمبر دس پہ آ جاتے ہیں اسوسی ایٹ کارڈیالوجسٹ انٹرونچنل اس میں بھی اسی طرح اٹھاروہ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے ایم بی بی ایس انہوں نے مانگا ہوا ہے اور پینتیس سال ایج ریکوائر ہے کے پی کے میں آئی ہے دوستو اسی طرح اسوسی ایٹ پرمونالوجسٹ میں بھی اٹھاروہ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے ایم بی بی ایس انہوں نے مانگا ہوا ہے دوستو ایج جو ہے وہ پینتیس سال ہے سندھ اربن ایریا سے ہے یہ اس کے بعد نمبر بارہ پہ اسوسی ایٹ فیزیشن ہے انٹرنل میڈیسن اٹھاروہ سکیل ایک پوسٹ ہے ایم بی بی ایس مانگا ہوا ہے پینتیس سال ہے بلوچستان سے ہے دوستو آگے نمبر تیرہ پہ آ جاتے ہیں اس میں اسوسی ایٹ ریڈیولوجسٹ ہے اٹھاروہ سکیل ہے ایک پوسٹ آئی ہے ایم بی بی ایس ہے ایج پینتیس سال ہے سندھ رورل ایریا سے ہے دوستو نمبر چودہ پہ اسوسی ایٹ گائنیکالوجسٹ ہے اٹھاروہ سکیل ہے ایک پوسٹ آئی ہے ایم بی بی ایس مانگا ہوا ہے ایج جو ہے پینتیس سال ہے میرٹ بیس پہ ہے اسی طرح دوستو نمبر پندرہ پہ آ جاتے ہیں ڈیپوٹی ڈریکٹر ہے میڈیکل میں اور اٹھاروہ اس کا دوستو جو ہے سکیل ہے ایک اس میں جو ہے وہ پوسٹ آئی ہے ایم بی بی ایس ہے ایج جو ہے تھرٹی فائیو ایرز ہے اور میرٹ بیس پہ ہے نمبر سولہ پہ دوستو فیزیو تھرپیسٹ آ جاتے ہیں اٹھاروہ سکیل ہے ایک اس میں پوسٹ ہے بی ایس سی فیزیو تھرپی مانگی ہوئی ہے اس طرح ایج جو ہے پینتیس سال ہے میرٹ بیس پہ ہے اسی طرح میڈیکل آفیسرز دوستو ان میں ستارہ جو ہے وہ سکیل ہے ٹوٹل جو ان کے پاس پوسٹ ہے وہ پنجا ہے دوستو ایم بی بی ایس ہے اور اس میں ایج جو ہے تیس سال ہے میرٹ پہ دوستو چھے ہیں پنجاب میں چھبیس ہیں سندھ میں چھے ہیں سندھ رورل میں دوستو نو ہے کے پی کے میں چار ہیں بلوچستان میں دو ہیں اے جے کے میں ایک ہے گلگل بلدستان میں ایک ہے ایکس فارٹا میں ایک ہے اسی طرح دوستو آگے آجاتے ہیں ہم نمبر اٹھارہ پہ اسسسٹنٹ انیس تیٹسٹ اس میں جو ہے ستاروہ سکیل ہے ٹوٹل وکنسییں چار ہیں جو ایم بی بی ایس انہوں نے مانگا ہوا ہے ایج لیمٹ جو ہے تیس سال تک ہے میرٹ پہ ایک ہے کے پی کے میں ایک ہے سندھ رورل میں ایک ہے سندھ اربن میں ایک ہے دوستو آگے نمبر انیس پہ آجاتے ہیں کلینیکل بائیو کیمسٹ ہے ساروہ اس میں جو ہے وہ سکیل ہے ایک پوسٹ آئی ہے اس میں ایم ایس سی مانگی ہوئی ہے انہوں نے اور ایج جو ہے دوستو تیس سال ہے ایکس فارٹا میں ایک ہے اسی طرح دوستو پرمو اس طرح دوستو آگے آجاتے ہیں پرفیوزنسٹ میں جو ہے پرفیوزنسٹ میں ستاروہ جو ان کا سکیل ہے ایک اس میں پوسٹ ہے بی ایس سی مانگی ہوئی ہے انہوں نے ایج لیمٹ جو ہے تیس سال تک ہے میرٹ پہ ہے اس طرح نمبر اکیس پہ لائیبریرین ہے سولوہ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے سیکنڈ ڈویزن مانگی ہوئی ہے انہوں نے ویڈ ڈپلومہ ان لائیبریری اور اس کے علاوہ دوستو اس میں جو ایج ہے وہ ٹونٹی ایڈ یعنی کہ اٹھائیس سال میرٹ پہ اس کے بعد نمبر بائیس پہ دوستو آ جاتا ہے سٹاف نرسز اس میں جو سکیل ہے سولوہ ہیں اس میں ٹوٹل جو پوسٹ آئی ہیں دوستو ہمارے پاس فیفٹی ایٹ آئی ہیں بی ایس سی نرسنگ انہوں نے مانگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ایج ہے وہ ٹونٹی سیون ایئرز چاہیے یعنی کہ ستائیس سال مانگی ہوئی ہے اس میں میرٹ پہ دوستو گیارہ ہیں پنجاب میں پچیس ہیں سندھ رورل میں چھے ہیں بلوچستان میں آٹھ ہیں اے جے کے میں دو ہیں گلگت بلدستان میں ایک ہے کے پی کے میں دو ہیں ایکس فارٹا میں تین ہے دوستو اس میں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر آگے دوستو تیس پہ آ جاتے ہیں ٹکنالوجسٹ ہے ایمیجنگ ہے اس میں سولہ آئی ہوئی ہے ایک سولہ اس کا جو ہے وہ سکیل ہے ایک پوسٹ آئی ہے بی ایس سی اس میں دوستو انہوں نے مانگا ہوا ہے ستائیس سال جو ایج ہے پنجاب میں آئی ہے پنجاب میں یہ چاہیئے ہیں اس کے بعد نمبر دوستو چوبیس آ جاتا ہے چوبیس میں ٹکنالوجسٹ ہے ٹکنالوجسٹ کیٹی رائزیشت ہے اس میں دوستو ٹوٹل سولہ سکیل ہے ایک پوسٹ آئی ہے بی ایس سی مانگی ہوئی ہے ایج جو ہے ستائیس سال ہے سندھ رورل ایریا سے ہے نمبر چوبیس میں ٹکنالوجسٹ ہے ٹکنالوجسٹ نیوکلئر ہے اس میں بھی اسی طرح دوستو جو سولہ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے بی ایس سی مانگی ہوئی ہے ستائیس سال جو ہے ایج ہے اسی طرح دوستو بائیو میڈیکل اسوسیئیٹ انجینئر اس میں بھی ایج جو ہے ایج انہوں نے ستائیس سال کہی ہوئی ہے اس میں جو سکیل سولما ہے پوسٹ ایک ہے تین سال کا ڈپلومہ آف اسوسیئیٹ انجینئر پلاس ون ایر ڈپلومہ ان بائیو میڈیکل اس میں مانگا ہوا ہے ٹوٹل ایج ستائیس سال ہے میرٹ پہ ہے اس کے علاوہ دوستو سب انجینئر الیکٹرونک میں دوستو چود سکیل ہے ایک آئی ہے میٹرک وید سائنس انہوں نے مانگا ہوا ہے اس کے علاوہ پچیس سال ایج کی مانگی ہوئی اس کے علاوہ میرٹ پہ ہے دوستو نمبر آگے اٹھائیس پہ آجاتے ہیں لانڈری سپرو وائزر ہے یہ چود سکیل ہے ایک پوسٹ ہے میٹرک انہوں نے ریکوائر کیا ہوا ہے پینتی سال ایج ہے میرٹ پہ ہے دوستو اسی طرح سٹور کی پر بائیو میڈیکل ہے اس میں باروہ سکیل ہے ایک ہے ٹوٹل انٹرمیڈیٹ انہوں نے مانگا ہوا ہے اس میں اسی طرح پچیس سال ایج ہے میرٹ پہ ہے جونئر ٹیکنیشن جونئر ٹیکنیشن ڈینٹل جو ہے دوستو اس میں نامہ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے میٹرک ریکوائر کیا ہوا ہے سائنس کے ساتھ اس میں ایج پچیس سال ہے اور میرٹ پہ ہے اسی طرح دوستو جونئر ٹیکنیشن کارڈیک انیس تیزیا میں نامہ سکیل ہے تین پوسٹ ہے میٹرک سائنس ہے ایج پچیس سال ہے میرٹ پہ پنجاب پہ ایک سندھ میں ایک ہے اسی طرح دوستو بتیس نامہ پہ جونئر ٹیکنیشن کارڈیک آپریشن تھیٹر میں جو ہے نو سکیل ہے تین پوسٹ ہے میٹرک سائنس ہے پچیس سال جو ہے ایج لیمٹ ہے پنجاب میں ایک ہے میرٹ پہ ایک ہے اسی طرح دوستو نمبر تیس پہ جونئر ٹیکنیشن انیس تھیزیا میں آجاتے ہیں نامہ سکیل ہے دو پوسٹ ہے میٹرک سائنس ہے پچیس سال ایج ہے پنجاب میں ایک آئی سی ٹی میں ایک ہے اس کے علاوہ جونئر نمبر چونتیس پہ جونئر ٹیکنیشن آپریشن تھیٹر میں نو سکیل ہے پانچ پوسٹ آئی ہیں پچیس سال ایج ہے پنجاب میں ایک آئی سی ٹی میں فور ہے اسی طرح دوستو آگے آجاتے ہے پین تیس نمبر ہے جونئر ٹیکنیشن سٹی ریل آجاتے یہ نو سکیل ہے ایک پوسٹ آئی ہے پچیس سال تک پنجاب میں نمبر چھتیس پہ جونئر ٹیکنیشن اینڈوسکوپی ہے اس میں نو سکیل ہے دو ٹوٹل کسی آئی ہیں پچیس سال پنجاب میں ایک ایک ہے دو سی تیس نمبر پہ جونئر ٹیکنیشن ایک کو کارڈیو گرافی اس میں ٹوٹل نو سکیل ہے ایک جو ہے پوسٹ آئی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ ہے اس کے علاوہ جو ایج ہے وہ پچیس سال دو سو باقی جو انفرمیشن ہے وہ گور آپ ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ کر کر لی پچاب میں ایک ہے اس طرح دو سو نمبر اٹھ تیس میں جونئر ٹیکنیشن ایل ایس وی نو سکیل دو پوسٹ آئی ہے میٹرک اس میں مانگا گیا ہے وی سائنس اور ایج جو پچیس سال ہے پنجاب میں ایک آئی سی ٹی ٹی میں ایک اس کے رابہ نمبر چالیس پہ آجاتے جونئر ٹیکنیشن ای ایس کے میڈیکل اس میں نو سکیل ہے ایک پوسٹ ہے میٹرک سائنس کے ساتھ مانگا ہے پچیس سال ایج ہے پنجاب میں اس کے بعد نمبر اکتالیس پہ آجاتا ہے دوستو جونئر ٹیکنیشن ریڈیو گرافر اس میں بھی ٹیکنیشن ڈسپنسر اس میں بھی دوستو اس طرح ناما سکیل ہے ٹوٹل چھے جو ہے وہ اس میں پوسٹ آئی ہوئی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ ایج پچیس سال ہے آئی سی ٹی میں پانچ ہے سند رورل ایریا میں ایک ہے دوستو اس طرح نمبر فورٹی تھری جونیر ٹیکنیشن ای سی جی اس میں ناما سکیل ہے ایک جو دوستو آئی ہے پوسٹ آئی میٹرک سائنس کے ساتھ ہے ایج ٹوٹی فائی ایرز انہوں نے مانگی ہے بلوجستان میں ہے دوستو نمبر چوٹالیس پہ جونیر ٹیکنیشن آکسیجن ہے اس میں ناما سکیل ہے ایک پوسٹ آئی میٹرک سائنس ہے ایج پچیس سال ہے ایج ایک میں اسی طرح دوستو آگے چلتے ہیں نمبر پنتالیس میں جوٹی ٹیکنیشن میڈ وائی فائی ناما سکیل ہے تین پوسٹ آئی میٹرک سائنس کے ساتھ پچیس سال ہے آئی سی ٹی میں تین ہیں دوستو اسی طرح نمبر چھالیس میں جونئر ٹیکنیشن کیتھی رائزیشن ہے اس میں ناما سکیل ہے ایک ویکنس آئی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ ہے پچیس سال ایج ہے آئی سی ٹی میں اس کے علاوہ دوستو آگے چلتے ہیں نمبر سنتالیس میں جونئر ٹیکنیشن بلڈ بینک اسیسٹنٹ فیمیل اس میں دوستو ناما سکیل ہے ایک پوسٹ ہے میٹرک سائنس کے ساتھ ہے پچیس سال جو ہے انہوں نے ایج مانگی ہوئی ہے آئی سی ٹی میں ہے اس کے علاوہ دوستو نمبر فورٹی نائن میں لیڈی ہاؤس کیپر ہے سات سکیل ہے دوستو اس میں ایک پوسٹ آئی ہے میٹرک سائنس ساتھ پچیس سال میرٹ بیس پہ نمبر پچاس پہ ٹیلی فون آپریٹر میں ساتھ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے میٹرک مانگا گیا ہے اس میں اور ایج جو ہے پچیس سال مانگی گئی ہے آئی سی ٹی میں نمبر اکونج پہ ہیڈ کک ہے اس میں بھی پانچ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے میڈل پاس اس میں چاہیے 35 سال ایج ہونی چاہیے اس میں لوکل لکھا ہوا ہے اسی طرح نمبر بنجا پہ ٹیلر ہے اس پہ جو ٹوٹل دو سو پانچ سکیل ہے ایک پوسٹ ہے یہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے 35 سال جو ہے اس میں ریکوائر کی ہے اور آگے انہوں نے ڈو لکھا ہوا ہے دوستو اس کو آپ ریڈ کا لی جگر نمبر ترونجا پہ سکیورٹی گارڈ ہے اس میں بھی پانچ جو ہے ٹوٹل سکیل ہے پانچ سکیل پہ ایک پوسٹ آئی ہوئی ہے اس میں میڈل پاس انہوں نے مانگا ہوا ہے بوائلر اٹینڈٹ ہے اس میں ٹوٹل پانچ سکیل ہے دو ٹوٹل پوسٹ آئی ہیں جاب آئی ہیں میٹر کی سائنس کے ساتھ پچیس سال اس کے بعد نمبر دوستو آجاتا ہے پچپن اس میں کک مانگا ہو ہے انہوں نے دوسرا سکیل ہے ایک پوسٹ ہے پڑھا لکھا ہونا چاہیے 35 سال ایج انہوں نے مانگی ہے دوستو نمبر پانچ پہ ایک سرے اٹینڈنٹ اس میں پہلا سکیل ہے ایک ہی پوسٹ ہے پڑھا لکھا ہونا چاہیے جو ایج انہوں نے ریکوائر کیا وہ پچیس سال ہے نمبر ستونج ستونج پہ یعنی کہ ففٹی سیون پہ انہوں نے مانگا پاسٹ اور 35 سال اسی طرح دوستو آگے آ جاتے ہیں اٹھونج نمبر پہ اس میں ای سی جی اٹینڈنٹ فی میل انہوں نے مانگی یہ ہے پہلا سکیل ہے ایک پوسٹ ہے پڑھنا لکھنا جانتے ہو اور ایج جو ہے وہ پچیس سال ہے نمبر انا اٹھ پہ دوستو آ جاتا ہے وہ نمبر انا پہ دوستو آ جاتا ہے اوٹی اٹینڈنٹ اس میں بھی ایک ہے اور اسی طرح جو ہے ایک ہی پوسٹ ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو ایج جو ہے وہ پچیس سال انہوں نے مانگے دوستو نمبر سٹ پہ دوستو ہمارے پاس سکسٹی نمبر ہے اس میں کلینر ہے ایک پہلا سکیل ہے اس کا چار اس میں ٹوٹل جو ہے وہ پوسٹ ہیں کنسیاں اس میں بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس میں ایج جو ہے وہ پچ تھرٹی فائی ایرز ہے اس میں دوستو نمبر ایک آٹھ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے پاس پوسٹ جاب آئی ہیں پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس میں جو ایج ہے وہ پینتیس سال دوستو اس کے علاوہ نیچے انہوں نے انسٹرکشن دی ان کو بگور ریڈ کا لیجی گا اور اس کے علاوہ نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کی جو اپلی کیشن ہے وہ اپلائی ڈریکٹ ہم کہا سے کریں کہ سی ٹی ایس پی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ ہم نے وزٹ کر کے اس کے بارے مکمل ڈیٹیل جان لینی ہے وہاں سے ہم ایڈوٹائز کی اس میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی پی ڈی ایف پہ لینک کریں اگر ہم سی ٹی ایس پی سائٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہم اس کی مکمل معلومات مل جائے گی دوستو اس میں جو ضروری گور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے دوستو اس میں جو سینڈ اپلیکیشن فارم یہ والے ایڈریس پہ آپ نے اپلیکیشن فارم جو ہیں وہ سینڈ کرنے ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں جو سی ٹی ایس سائٹ ہے وہ یہ ہے اس کا بھی لنک میں دیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ یہاں سے بھی اس لنک پہ کلک کر کے اس جگہ پہ آ سکتے ہیں یہ ایڈوٹائزمنٹ میں ہے اس میں کلک کریں گے تو یہ دوستو ایڈوٹائزمنٹ کھل جائے گی اس میں مکمل ڈیٹیل دی گئی ہے کون کون سی مکنسی آئی کتنی ان میں ایج ہے کتنی تعلیم ہے کون سی جو دوستو انہوں بتائی آٹھ ایپل دوزہ اکیس دوستو بتائی ہوئی ہے انہوں نے یہ ویسے کپیٹل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی جو ہے سائٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کے ریلیٹڈ انفرمیشن جائے یہاں سے بھی ایڈوٹائزمنٹ دیکھ سائٹ سائٹ یہ ایپلیکیشن کا دوستو جو ہے وہ پروسیجر ہے اس میں آپ نے دوستو یہاں سے آپ نے مکمل اپنے آپ کو لاغ ان کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی پوری مطلب سی این ایسی دینا ہے سب پوری انفرمیشن جو ہے آپ نے اپنی دینی ہے اس میں ایپلیکیشن فارم فیل کرنی اور اس کو ڈونلوڈ کرنا اور اس کو مطلقہ بینک میں دوستو جبا کروا دینا ہے اگر ہم اس کی ایڈوٹائزمنٹ میں کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح ایڈوٹائزمنٹ اس کے اپن ہو جائے جو میں نے آپ پہلے دوستو ساری ریڈ کروا کر بتائی ہے کہ اس میں کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے دیکھیں فارم فیس ہے اور جس جگہ پہ آپ نے سینڈ کرنا وہ بھی انہوں نے سارا بتایا ہو ہے دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام بے روزگار دوستو کو اچھا روزگار عطا فرمائے اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھے گے ہم ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان